ویلکم مائی ڈیئر راکرڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں تد سما تد دھوا تو دوستو مووی کی شروعات ہوتی ہے دوہزار چار کے سمیہ میں جہاں پر ہم عریکہ نام کے ایک محلہ کو دیکھتے ہیں جو کی پولیس ٹیشن میں اپنے پتی کی مسنگ ریپورٹ لکھوانے آئی ہے وہ پچھلی رات سے غائب ہے عریکہ نے اس کا بہت جگہ پتا کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہا ہے اب انسپیکٹر ارویند اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے پتی کی ایک فوٹو دے دیجئے عریکہ اسے دے دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے یہاں پر کٹ اور کہانی آتی ہے پریزنٹ ٹائم میں جہاں عریکہ کی نیدھی نام کے ایک بیٹی ہے جس کا آج جنم دن ہے اور اسی لئے عریکہ اس کے لئے ایک کےک بھی بناتی ہے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا جنم دن کو سلیبریٹ کرتی ہے پر نیدھی نے بھی اپنی ماں کے لیک سرپرائز سوچ کے رکھا ہوتا ہے وہ بھی آج ہی کے دن اپنی ماں کا بھی بڑھ تھوڑے سلیبریٹ کرتی ہے کیونکہ اس کا ماننا ہوتا ہے کہ بچے کے جنم دن کے ساتھ اس کی ماں کا بھی جنم دن ہوتا ہے دراصل جس رات سنجے غیب ہوا تھا اس رات عریکہ کا جنم دن تھا اور یہی کارن ہے کہ اس نے کبھی اپنا جنم دن نہیں منایا اس لئے نیدھی نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے نیدھی جب اسے گفٹ دیتی ہے تو عریکہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے اس کو سنجے کی یاد آ جاتی ہے اب اس پر نیدھی عریکہ سے اپنے پتا کے کیس کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ عریکہ نے آج تک اس بارے میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا ہوتا ہے اور آج بھی وہ منا کر دے دی ہے اس پر نیدھی اس سے غصہ ہو جاتی ہے کہ ماما آپ کبھی پاپا کے بارے میں کچھ بتاتی نہیں ہو اور وہ پھر اپنے دادا جی کو کال لگا کر اس بارے میں پوچھ لیتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں نے بہت کچھ سہا ہے اسے جب ٹھیک لگے گا وہ تمہیں بتا دیں گی لیکن نیدھی کو اب ذرا بھی سبر نہیں رکھنا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے دادا جی سے سنجے کی کیس فائل بھیجنے کے لئے کہتی ہے اور انہیں بھی آخرکار نیدھی کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے اگلی صبح نیدھی کو وہ کیس فائل بھیج دیتے ہیں پھر وہ اسے پڑھنا شروع کرتی ہے دکھاتے ہیں تو اریکہ کے ریپورٹ لکھانے کے بعد اروند اپنے کام پر لگ جاتا ہے جس کے لئے وہ پہلے اریکہ کے ساس سور سے پوچھتاچ کرتا ہے ان سے پتا چلتا ہے کہ اریکہ اور اروند کی شادی کافی جلدی ہو گئی تھی کیونکہ اریکہ پہلے پریگنٹ ہو گئی تھی اریکہ کی نوکرانی بھی اروند کو بتاتی ہے اریکہ کا دماغ کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دھیان رکھتی ہے جیسے کی کپڑے اچھی طرح سے فولڈ ہو بلکل ادھر سے ادھر نہ ہو اور پورا گھر بھی ایک دم صاف سترہ ہونا چاہیے کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ اریکہ کو بہت ہی غصہ دلاتا ہے فیلحال ان سبی سے بات کرنے کے بعد اروند اریکہ سے دوبارہ ملتا ہے جس دوران وہ دیکھتا ہے کہ اریکہ عجیب طرح سے اپنے پیر ہلانے کے ساتھ ہاتھ سے کڑسی کی ہینڈل پر نوک کر رہی ہے فیلحال یہ سب کچھ نظر انداز کر کے وہ اریکہ کو ہر بات ریٹیل سے شروعات سے کہنے کے لئے کہتا ہے اب اریکہ بتانا شروع کرتی ہے کہ سنجے سے میری ملاقات تب ہوئی تھی جب ہم اسکول میں تھے اور پہلی نظر میں ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا سنجے میرا بہت خیال رکھتا تھا اتنا خیال کی کبھی تنا میرے ماتا پتا نے بھی نہیں رکھا اس کے ساتھ مجھے اپنی ماں کا پیار اور پتا کا سپورٹ دونوں ملتا تھا اسی لئے ہم اپنے زیادہ سمیں اسی کے ساتھ بتانے لگی تھی جس دوران ہمارے بیچ سب کچھ ہوا اور میں پیگنٹ ہو گئی اسی کی وجہ سے ہمیں جلد شادی بھی کرنے پڑی اب اریکہ سے اس بات کے بارے میں بتانے کے لئے کہتا ہے جب سنجے گھر سے گیا تھا پر کبھی آیا نہیں اریکہ کہتی ہے کہ اس دن میرا جنم دن تھا سنجے نے میرے ساتھ کے کٹا اور مجھے کیفٹ بھی دیا پر کچھ دیر کے بعد ہماری کسی بات پر چھوٹی سی بحث ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے باہر جلا گیا پر اس کے بعد وہ گھر نہیں لوٹا جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے پورے گھر کے سفائی کی کیونکہ اس کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا تھا اب اریکہ سے سوال پوچھنے کے بعد اروند اریکہ کے ساتھ سسوٹ سے پھر سوال پوچھتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں اریکہ کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس قرن اس کا مسگریج ہو گیا اور اتنا کافی نہیں تھا کہ ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اب تم کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤ گی اس دکھ کو بھی اریکہ نے بہت ہی مشکل سے سہا پر اس نے خود کو سبھال لیا اب اس کے بعد اروند اپنی تفتیش آگے بڑھاتا ہے پر اسے کچھ بھی پتا نہیں چل پا رہا ہوتا ہے اس لئے وہ پھر سی اریکہ کو پوچھتا آج کرنے کے لئے پولیس ٹیشن بلاتا ہے اریکہ اسے بتاتی ہے سنجے جہاں پر کام کرتا تھا اس کمپنی کے ایم ڈی سے اس کی بنتی نہیں تھی اور اس ایم ڈی کا نام سدھارت ہے سنجے سے تو اس کی ایک دو بار لڑائی بھی ہوئی تھی اس لئے وہ سدھارت کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا یہ بات سنتے ہی اروند ترنگ سدھارت سے ملنے جاتا ہے جہاں وہ سدھارت سے پوچھتا ہے کہ جس وقت سنجے غائب ہوا تھا آپ کہاں پر تھے جوام میں سدھارت کہتا ہے کہ میں ایک فنکشن میں تھا سدھارت کی باتیں سن کر اروند کو اس پر تھوڑا شک بھی ہوتا ہے وہ سدھارت سے کہتا ہے کہ جم میں تمہیں پولیس ٹیشن بلاؤں تو سیدھے چلے آنا سمجھیں اب جلد ہی وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اروند کو سنجے کا پتہ چل جاتا ہے دراصل سنجے کی لاش اسی کے گھر سے ملتی ہے جس کے بارے میں اروند 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 سے کہتا ہے جانتی ہو اب تم ہماری پرائیم سسپیکٹ بن چکے ہو آخر سنجے کی باڑی گھر میں کب سے تھی اروند اروند بھی کہہ دیتی کہ 22 میں کی رات سنجے کے جانے کے بعد اگلے صبح تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا لیکن جب میں شام کو پولیس ٹیشن سے گھر آئی تو گھر میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی مجھے لگا کہ فارم میں کوئی جانبر مرا ہوگا لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا پھر اسی طرح ایک دن بیٹھ گیا اگلی رات اس بدبو کا پیچھا کرتے ہوئے میں بیسپن میں جا پہنچی جہاں ایک پرانے لکڑی کے بکسے کے اندر سنجے کے لاش تھی جو کی پوری طرح سے سڑ چکی تھی اور یہ بتاتے ہیں اچانک سے اریکہ کو الٹی بھی آ جاتی ہے پھر وہ اربیند سے بتاتی ہے میں پریگنٹ ہونا اس لئے میری طویت خراب ہو گئی ہے اب اس بات کو سن کر اربیند کے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اریکہ کبھی ماں نہیں بن پائی گی لیکن کبھی کبھی چمتکار ہو جاتے ہیں اور شاید انہی چمتکاروں میں سے ایک اس کے ساتھ ہو گیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں چار مہنے سے پریگنٹ ہوں اور یہی بچہ میرے لئے اب سنجے کی آخری نشانی ہے اور اس لئے پلیز مجھ پر شک مت کیجئے سنجے کے قاتل کو ڈھونڈنے کی خوشش کیجئے اربیند اس سے کہتا ہے کہ اگر ابھی بھی آپ مجھ سے کچھ پا رہی ہیں تو بتا دیجئے مجھ سے کچھ بھی مت چھپائیے تب ہی میں آپ کی مدد کر پاؤں گا یہ سنتے ہیں اریکہ کہتی ہے کہ اس رات سنجے کے جانے کے بعد میں بھی باہر گئی تھی کیونکہ سنجے کے جاتے ہیں مجھے اکیلے گھٹر محسوس ہونے لگی اور میں نے دیکھا کہ سنجے کار نہیں لے کے گیا ہے اس لئے میں اس کار کو لے کر نکل گئی اس کے بعد کا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے لیکن پھر قریب آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک سنسان لاکے میں ہوں اور وہاں میں نے ایک ٹیکسی کو بھی ٹھوک دیا تھا میری بھی گاڑی خراب ہو گئی اور یہ دیکھ کر اس ٹیکسی والے نے میری مدد کر کے گاڑی بھی ٹھیک کر دی اس کے بعد میں گھر آئی تو دروازہ کا لاک کھلا وا تھا یعنی کہ سنجے ایک گھر آیا تھا کیونکہ ایک چابی اس کے پاس بھی رہتی تھی دروازے کو کھلا دیکھ کر مجھے لگا سنجے شاید پاسی میں گیا ہوگا اس لئے وہ دروازے کو لاک کرنا بھول گیا باقی گھر میں اس کی لاش تو ملی لیکن چابی کہیں نہیں ملی مجھے یہ بھی بتاتی ہے کہ میں ساڑھے ساتھ بجے سے آٹھ بجے کے بیچ باہر ہی تھی اب یہ کیس اور بھی زیادہ علاستہ با دکھائی دے رہا تھا ارون اگلے ہی دن پولیس ٹیشن میں صدہارت کو بلاتا ہے تب ہی وہاں پر صدہارت کی بی بی بھی آ جاتی ہے وہ تو ارون کو ہی الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ ارون نے صدہارت کو یہاں سنجے کے مرڈر کیس کی وجہ سے بلایا ہے تب وہ شانت ہو جاتی ہے دراصل صدہارت کی گاڑی سے پولیس کو سنجے کے فنگر پرنٹس اور اس کا چشمہ ملا تھا ساتھی صدہارت بائیس تاریخ کو کسی ایونٹ میں نہیں گیا تھا بلکہ وہ اپنی لور کے ساتھ کار میں ہی تھا جہاں اسے غلط کام کرتے دیکھ کر لوگوں نے صدہارت کو خوب مارا بھی کیونکہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہی کوور کر اکاش کے ساتھ تھا یہی وجہ تھی کہ وہ سبی سے جھوٹ بول رہا تھا تاکہ اس کی بات کسی کو پتا نہ چلے اور جب اسے اور اکاش کو لوگوں نے مارا تو سنجے نے وہاں کر انہیں بچائے بھی تھا پھر وہ صدہارت اور اکاش کو ہسپیٹل لے کر گیا جس کے بعد سنجے شاید اپنے گھر کی طرف گیا کیونکہ یہ بات چھے بجے کی ہے اب یہ سچائی جان کر صدہارت کی بیوی دنگ رہ جاتی ہے پر اب صدہارت شک کے دائرے سے بہار آ چکا ہے تب ہی وہاں پر میتھیوز نام کا آدمی اروند کے پاس آتا ہے جو کہتا ہے کہ آریکہ نے اپنے پتی کے ساتھ اپنی جڑوہ بہن اکیرہ کی بھی جان لی ہے جو کہ اس کی گلڈ فرنڈ تھی یہ بات سنتے ہی اروند ہی اب دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ آریکہ نے اسے اپنی جڑوہ بہن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا میتھیوز کا کہنا تھا کہ اکیرہ پم میں گٹار بجائے کرتی تھی وہیں میتھیوز نے اس کو دیکھا بھی تھا پھر دونوں کو پہلی نظر میں پیار ہو گیا پھر جب میتھیوز نے اکیرہ سے شادی کرنے کی اچھا ظاہر کی تو اس نے کہا کہ اگر میں نے تم سے شادی کی تو میری بہن تمہیں اور مجھے دونوں کو مار ڈالے گی اس نے میتھیوز کو بتایا تھا کہ اس کی بہن آریکہ پوری طرح سے اس پر کنٹرول رکھا کرتی ہے یہاں تک کہ اکیرہ آریکہ سے بنا بتائے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی یعنی کہ وہ اپنی بہن سے کافی زیادہ ڈڑتی تھی اس دن کے بعد اکیرہ نے میتھیوز سے ملنا ہی بند کر دیا اور وہ جیسے کہیں گائے بھی ہو گئی اس لئے میتھیوز کو شک ہے کہ اکیرہ کو آریکہ نے ہی اپنے پتی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا ہو اب آریکہ کہتی ہے کہ میتھیوز مجھے ہر جگہ آکیرہ آکیرہ بول کر پریشان کرتا رہتا تھا وہ ہمیشہ پوچھتا تھا کہ تم نے آکیرہ کے ساتھ کیا کیا اس لئے میں نے پولیس میں کمپلینٹ بھی کی تھی جس پر پولیس نے میتھیوز کو تھوڑا ہڑکایا اور اس کے بعد سے میتھیوز نے میرا پیچھا کرنا بند کر دیا اب آریکہ کی باتیں سن کر اور اس کا بیوہر دیکھ کر ارون کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آریکہ نے ہی اکیرہ بن کر میتھیوز سے چکر چلایا کیونکہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھی پر جب میتھیوز نے شادی کی بات کری تو آکیرہ کو اس نے پوری طرح سے غائب کر دیا اور میتھیوز کو اس نے یہ بہن والی کہانی اس لئے سنائی تھی تاکہ وہ اسے کہیں ڈھونڈی نہ پائے یہاں تک کہ اسے آریکہ کی گھر پر ایک گٹار بھی ملتا ہے جسے کافی اچھے سے مینٹین کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کی سٹرنگ کا بھی ایک پیئر ہے یعنی کہ اس گٹار کو آریکہ ہی استعمال کرتی تھی اور اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی کہ اسے گٹار بجانا نہیں آتا اس لئے ارون میتھیوز کے سامنہیں اسے گٹار بجانے کے لئے کہہ دیتا ہے جس سے وہ بجاتی ہے تو اس کی دھون سن کر میتھیوز بھی سمجھ جاتا ہے کہ اریکہ اور اکیرہ ایک ہی ہیں اس لئے وہ اریکہ کو چھونے ہی جاتا ہے کہ تب ہی ارون اس کو ایک تھپڑ لگا کر کہتا ہے کہ اریکہ نے اکیلے پن کے کارن تمہارا استعمال کیا بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے بلا دو جس کے اس بات کو ماننے کے علاوہ میتھیوز کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا اب میتھیوز کے جانے کے بعد ارون کو ایک پولیس والا بتاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ باعث کی رات کو سچ میں اریکہ مائسو روڈ کی طرف گئی تھی اور یہ بات انہیں اس ٹیکسی ڈرائیور نے بتائی ہے جس نے اس رات اکیرہ کی گاڑی کو ریپیئر کیا تھا ارون کو اب یہ تو یقین ہو چکا ہے کہ اریکہ اس سے کچھ نہ کچھ تو چھپا ہی رہی ہے جس کا پتہ لگنے پر ہی اس کیس کی تصویر صاف ہو پائے گی کیونکہ اریکہ جب اپنے پتی کی مسنگ ریپورٹ لکھوانے آئی تھی تب وہ شانت لگ رہی تھی لیکن جب سے میتھیوز کو اس نے دیکھا اب سے نہ جانے وہ تھوڑا گھبرائے بھی کیوں رہتی ہے یہی ساری باتیں ارون کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا ماملہ ہے اس لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سچائے کا پتہ اب اریکہ کے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ سے ہی پتا چلے گا پر اسی بیچ ارون کو پتا چلتا ہے جانے کو بول جیا تھا ادھر ٹیسٹ ہوتا ہے شروع اور اب اریکہ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے ارون اپنے سینئر آفیسٹ سے اس کی اجازت لے کر اریکہ سے لائی ڈیٹیکٹر کرنا شروع کرتا ہے اس دوران وہ کئی سارے سوال اریکہ سے کرتا ہے جیسے کی تمہارا نام اریکہ ہے کیا تم نے اپنے پتی کو مارا ہے اور کیا بائیس تاری کو میکسین والا آیا تھا اور کیا تم سچ میں مائسو روڑ کی طرف گئی تھی ان سبی سوالوں کا جواب اریکہ بلکل ٹھیک دے دیتی ہے اب ارون کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ جب سنجے کی لاش پوری طرح سے سڑ چکی تھی تو آخر ریپورٹ میں اس کے مرنے کا سمیں رات گیارہ سے ایک وجہ کیوں لکھا گیا ہے اس بارے میں وہ کال کر کے پتا کرتا ہے تو ان لوگوں نے سنجے کی رکی بھی گھڑی کے ٹائم کو دیکھ کر ہی اس کی موت کا اندازہ لگایا تھا تاکہ وہ ریپورٹ پوری کر سکے یعنی کہ گھڑی میں جان بوجھ کر یہ سمیں فٹ کیا گیا ہے اس لئے ان کا شک پھر سے اریکہ کی طرف گھوم جاتا ہے اوپر سے اریکہ نے ٹیسٹ میں ایک غلطی کر دی ہے اس نے اپنا نام غلط بتا ہوتا ہے یعنی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کا نام اریکہ ہے اس لئے اربیند دوبارہ سے اس کا ٹیسٹ لیتا ہے اور اس بار اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارا نام آکیرہ ہے کیا تم نے یہ خون کیا ہے اور اس بار اریکہ پھنس جاتی ہے کیونکہ وہ اصل میں آکیرہ تھی اور اپنا نام بتا کر وہ رونے بھی لگ جاتی ہے اب پریزنٹ ٹائم میں آ جائیے ندھی یہ سب پڑھ کر بہت ڈڑ جاتی ہے یعنی کہ جسے وہ اپنی ماں سمجھتی بھی آ رہی ہے وہ اصل میں اس کی ماں نہیں بلکہ آکیرہ ہے جو ایکٹنگ کر رہی ہے اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے ندھی زبردستی آکیرہ سے گٹار بجانے کو کہتی ہے جو کہ وہ اچھے سے بجاتی ہے اور اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ وہ آکیرہ ہی ہے ندھی اس سے کہتی ہے کہ تم نے میری ماں کو مار دیا اب تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو ندھی کو روتا ہوا دیکھ کر آکیرہ اس سے سوال کرتی ہے کہ میرے بارے میں تمہیں کہاں سے پتا چلا بیچاری ندھی اس سے بتا دیتی ہے کہ مجھے دادا جی نے یہ ساری باتیں پاپا کی کیس فائل کے ذریعے بتائی ہے آکیرہ کہتی ہے کہ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا میں نے تمہیں بچانے کے لئے جو کہانی انہیں سنائی وہ مجھے آج تمہیں بھی سنانی پڑے گی وہ ندھی سے بتاتی ہے کہ میرا اور میری بہن عریکہ کا جنم ایک ساتھ ہوا تھا پتا جی نے عریکہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے نٹس کو دے دیا تاکہ وہ مجھے مار کر پھینک دے کیونکہ ان کو لڑکی نہیں لڑکا چاہیے تھا پر وہ ہم میں سے کسی ایک کو پاننے کے لئے مان گئے ادھر نٹس نے مجھے مارا نہیں بلکہ شہر سے دور لجا کر میری دیکھ بھال کرنے لگی پھر جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے ٹی وی میں میرے پتا اور بہن کو دیکھا جو کی اپنی مشرومز کے بارے میں بتا رہے تھے اب عریکہ میری جیسے دیکھتی تھی تو میں نے اس بارے میں اپنی نٹس ماں سے پوچھا انہوں نے پھر مجھے سب کچھ بتا دیا انہوں نے مجھے پرندھ لکھنے سے لے کر گٹار بجانے تک سب کچھ سکھایا تھا پھر ایک دن جب ان کی موت ہو گئی تو میں جا کر اپنی بہن عریکہ سے ملی جسے جب میں نے سب کچھ بتایا تو اس نے مجھے سویکار کر لیا اور ہم ساتھ میں رہنے لگے عریکہ مجھے گھر کے ایٹک میں چھپا کر رکھتی تھی اور ہمارے اس راز کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا ہم دونوں کی شکل ایک جیسی تھی تو ہم باری باری بہار جائے کرتے تھے اور جو باہر سے آتا تھا وہ اس ہر چیز کو ایک ڈائری میں لکھ دیتا تھا تاکہ اگلا اسے پڑھ کر ہی جائے اور اس کے مطابق ہی بہار کرے ہم دونوں کی بیچ سب کچھ اچھا چل رہا تھا پھر ہماری زندگی میں سنجی آیا جس سے میں اور عریکہ دونوں ہی پیار کرتے تھے پھر یہاں عریکہ نے مجھے دھوکہ دے دیا اور سنجی سے پریگنٹ ہو کر مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی میں اکیلی پڑ گئی تھی میں نے پپس میں جا کر گٹار بجانا شروع کر دیا وہاں میری ملاقات میتھیوز سے ہوئی اور ہم دونوں ڈیٹ کرنے لگے اسی دوران وہاں پر سنجی آیا جس نے مجھے پہچان لیا اور کیونکہ وہ عریکہ سے خوش نہیں تھا تو اس کا اور میرا فیر چلنے لگا کیونکہ میں خود کو چاہ کر بھی نہیں روک پائے یہی وجہ تھی کہ عریکہ کا بہانہ بنا کر میں نے میتھیوز سے بریک اپ کر لیا اور پھر میں سنجی سے پریگنٹ ہو گئی یعنی کی میری زندگی میں تم آ گئی اور میری اور سنجی کے افر کا پتہ عریکہ کو چل گیا اور اس نے بینہ سوچے غصے میں سنجی کا خون کر دیا مگر اب وہ اکیلی پڑ چکے تھی اور پھر میں اس کی مدد کرنے کے لئے آئی میں نے اس کی جگہ لی اور ساتھی سنجی کی باڈی کو گھر میں چھپانے کے ساتھ پولیس کو بھی گمراہ کیا پر اربین نے میرا زبردستی سیکیٹریس ٹریٹمنٹ کروایا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس کی جو فرینیا ہے اور میں نے ندھی تمہارے لئے ہی سب کچھ کیا اس کے بعد اربین نے اس کیلس فائل کو بند کر دیا اور جب میں ٹھیک ہو گئی تو مجھے چھوڑ دیا گیا باقی عریکہ اس دوران مجھے چھوڑ کر ایک بار پھر سے بھاگ چکی تھی اکیرہ کی اس کہانی کو سن کر ندھی اسے سچ مان لیتی ہے اور اپنی ماں کو ماف کر دیتی ہے جبکہ سچا یہ اصل میں وہی ہے جو اصل میں اربین نے سمجھی تھی عریکہ کو سچ میں کریجو فرینیا نام کی ایک بیماری تھی جسی کی ایک منٹل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اسی لئے وہ اپنی ڈال سے بھی باتیں کیا کرتی تھی اسی کو عریکہ نے اکیرہ نام دیا باقی یہ جڑوا بہنواری کہانی تو اس نے اس خون کے الزام سے بچنے کے لئے بنائی تھی اصل میں سنجیں عریکہ کی دوسری پرسنلیٹی یعنی اکیرہ کے بارے میں جانتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس سے پیار سے پیش آتا تھا مگر عریکہ کو لگنے لگا کہ سنجیں اکیرہ سے پیار میں ہے اس لئے اس نے اکیرہ کا روپ رکھ کر اس سے اپنے برٹھڑے والے دن دھوکہ دے دیا سنجیں نے سوچا کہ وہ اکیرہ بنی ہوئی ہے تو اس نے اکیرہ کی طرح اس سے بات کی جو بات عریکہ کی شخصیت کو پسند نہیں آئی اور اس نے اپنے پتی کو ہی مار دیا اکیرہ اور اکیرہ دونوں ہی شخصیت ایک کی تھی اس نے سنجیں کی بارڈی کو چھپایا ساتھ ہی وہ اپنی دوسری شخصیت سے نوک کر کے بات کرتی تھی جو کہ ارون نے بھی نوٹیس کیا تھا جب آپ نے شروعات میں دیکھا ہوگا باقی پھر اکیرہ جان بجھ کر مائسو روڈ پر گئی تاکہ وہ ایک وٹنس کو تیار کر سکے پھر اس نے سنجیں کی گھڑی کو ایک بجے کی ٹائم پر توڑ دیا جس سے ریپورٹ بناتے وقت انہیں لگے کہ سنجیں کی موت جارہ سے ایک بجے کی بیچ ہوئی ہے جبکہ اکیرہ نے اسے سات بجے ہی مار دیا تھا خود اور اپنے بچے کو بچانے کے لئے اس نے یہ پلان بنایا اصل میں اریکہ کے پتا بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور ان کی اپنی پتنی سے ہمیشہ اس بات کو لے کر لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی جس وجہ سے اریکہ کے دماغ پر اس کا بہت ہی گہرہ پرواہ پڑا اور اس نے اپنے نام کو اٹھا کر کے اکیرہ کی پرسنالیٹی کو جنم دیا باقی اس کے بعد کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہو اس لئے ارون نے اس کی بتائی کہانے کے مطابق ریپورٹ بنا کر کیس فائل کو بند کر دیا مطلب کہ اس نے لکھا کہ اکیرہ کی بہن اریکہ اپنے پتی کا خون کر کے بھاگ گئی کہانی پرزن میں آتی ہے اور ہم اکیرہ کو اس کی ڈائری لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے بعد وہ اٹھ کر اندر جاتی ہے اور اپنا گیٹہ بدل کر باہر آتی ہے اس دوران وہ اسی طرح نوک بھی کرتی ہے جس طرح وہ اریکہ سے بات کرتی تھی یعنی کہ اریکہ کہیں نہیں گئی ہے وہ آج بھی اکیرہ کی اندر ہی دفن ہے باقی اس کے بعد ہم اکیرہ کو ندھی کے ساتھ پولیس ٹیشن میں دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے سسر یعنی کہ ندھی کے دادا جی کی مسنگ رپورٹ لکھوانے آئی ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ انہیں اکیرہ اور اریکہ دونوں ہی پرسنلٹی نے مل کر مار ڈالا کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں ندھی کو بتایا تھا اور دوستو آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو سپورٹ کریں اسے سبسکرائب کریں وہاں پر ہم آپ کو فلم انڈسٹری سے جوڑے اچھے اچھے کانٹینٹ دیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے گود بای خیال رکھے اپنا اور آنے لیے شکریہ